موسیقی اسلام علیکم کوئٹا کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے اور کوئٹا کمیشن کی ریپورٹ جو ہے حکومت کے خلاف چارج شیٹ سے کم نہیں ہے اور اس کی تفصیلات میں اگر جیسے جیسے آگے جائیں تو بہت ساری ایسی کہانیاں سننے میں آتی ہیں اسی ریپورٹ کے اندر ویل ڈاکومنٹیڈ ہے سینئر موسٹ افیشل سے جو انہوں نے انٹیویو کیے سوال جواب کیے پوری اس کی ترطیب میں لکھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا کچھ کس طریقے سے ہم مینج کر رہے ہیں جس میں کیوس کے علاوہ کوئی اور مناسب لفظ نہیں ہے جو اس کو بیان کر سکے خود وزارت داخلہ کے حوالے سے جو انہوں نے جسٹس فیضیسا نے اپنی ریپورٹ کے اندر لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لیڈرشپ پروائیڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں انٹیویر منسٹر کے مطلعہ سخت ریمارکس لکھے اور خود سیکٹری داخلہ سے جب انہوں نے انٹیویو کیے کال ادم تنظیموں کے حوالے سے کہ یہ دو کی ریکمینڈیشن آئی تھی اس کے اوپر آپ نے کیا ایکشن لیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھیجا ہوا ہے ایک سوال نامہ آئی ایس آئی اور آئی بی کی ریپورٹ آجائے پھر کچھ کریں گے ان کی ریپورٹ کے بغیر ہم کر ہی نہیں سکتے پھر انہوں نے کہا کہ یہ نیکٹا کی ڈومین ہے نیکٹا سے انہوں نے پوچھا یہ تمہاری ڈومین ہے انہوں نے کہا نہیں یہ تو وزارت داخلہ نہیں کرنی ہے پھر انہوں نے آئی ایس آئی والے سے پوچھا کہ تم نے ریپورٹ نہیں دی انہوں نے کہا میں ریپورٹ دوں یا نہ دوں یہ تو ان کا ضرورت ہی نہیں ہے اگر میں دے دوں تو ٹھیک ہے دروائیز یہ وزارت داخلہ کا کام ہے وزارت داخلہ نے کیوں نہیں کی ان سے پوچھا سیکرٹری داخلہ سے کیا یہ دونوں لوگ درست کہہ رہے ہیں انہوں نے کہاں درست کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کر کیوں نہیں رہے انہوں نے کہا جی جواب کا انتظار ہے یہ والی صورتحال اس کے اندر نظر آئی پھر چیف نیسٹر بلوچستان کو کوٹ کیا گیا کہ کوٹس آنے کے بعد انہوں نے ایک بیان میں یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے ماسٹر مائنڈ پکڑ لیا ہم نے پولیس والے کو بلا کے اس سے پوچھا کہ ہم بھی ماسٹر مائنڈ پکڑ لیا اس نے کہا نہیں پکڑا ہم نے دوبارہ گورنمنٹ کے افیشل کو بلایا اس سے پوچھا کہ یہ تو چیف نیسٹر کا بیان ہے انہوں نے کہا کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک وزاہتی بیان اگلے دن جاری کر دیا اس میں کہا کہ مسٹر مائنڈی ہم نے فسلیٹر پکڑے ہیں انہوں نے دوبارہ ڈی آئی جی کو بلایا کہ بتاؤ فسلیٹر پکڑے ہیں انہوں نے کہا نہیں پکڑے ہیں پھر دوبارہ انہوں نے گورنمنٹ کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ اس کو کنٹرکٹ کرنا چاہتے اور انہوں نے کہا نہیں کنٹرکٹ کرنا چاہتے تو یہ وہ پوری صورتحال ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وزارت داخلہ ایک کنفیوزن میں چل رہی ہے ساڑھے تین سال میں جو نیکٹا کے اگزیکٹیو کمیٹی ہے اس کا ایک اجلاس ہوگا گورننگ بارڈی گرپ سے نیکٹا بنی ہے ایک اجلاس بھی نہیں ہوا نیکٹا کے جو خود چیئرمین ہیں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ ایک ایڈمسٹریٹیو آرڈر کے تحت نیکٹا مارز وجود میں آئی ہے اور جو اس کے اگزیکٹیو کمیٹی کے رکن ہیں انہی کوئی زیادہ تر اس کی ایمپلیمنٹیشن کمیٹی کے اندر ڈال دیا گیا ہے جس کو انیسے ہیڈ کر رہے ہیں اور انیسے ہیڈ کر رہے ہیں ایمپلیمنٹیشن کمیٹی کو لیکن جو مینڈیٹ ہے اگزیکٹیو کمیٹی اور گورننگ بارڈی کا وہ اجلاس ہی نہیں ہوئے اور جن کو کوئٹرلی ہونا چاہی تھا وہ اجلاس ہی نہیں ہوئے گورننگ بارڈی کا آج تک ایک نہیں ہوا ایگزیکٹیو کمیٹی کا دوزار چودہ میک ہوا اس کے بعد آج تک نہیں ہوا یہ پورا لبے لباب ہے جی ہمارے سامنے جس کے اندر ہمیں ناسوبائی سطح کے اندر وہ حکومت کے اندر تذیحات کے اندر وہ سر فیرست ایشو نظر آتا ہے نیپ کے جو بیس نکات ہیں جسٹس صاحب نے ان کو بھی ڈسکس کیا ہے اور ایک ایک کر کے ڈسکس کیا ہے اس کا نکتہ نمبر پندرہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کسی کال ادم تنظیم کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اب وہ کتنی کال ادم تنظیموں کے خلاف سخت کاروائی کی گئی ہے ایک میٹنگ بہت ہائی لائٹ ہوگی جو انٹیئر منسٹر صاحب نے اکیس اکتوبر کو کی اور اس کی تصاویر بھی سامنے آگئی ہیں کہ لدھیانوی صاحب سے ملنا ہے کال ادم تنظیم ہے چودری نصار صاحب نے سپریم کورڈ کے اوپر جوابی چار شیٹ کر دی جو مناسب طریقہ کار نہیں تھا بہت سختی کے ساتھ پیش آئے لیکن ایک چیز جو انہوں نے وضاحت بیان کی وہ وضاحت تھوڑی سی ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ دفاع پاکستان کانسل سے انہوں نے کہا میری ملاقات ہو رہی تو اس میں لدھیانوی صاحب آگئے جب پاکستان میں یہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ نام بدل کے تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو یہ اسی سمرے میں تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور نسار صاحب کی ڈومین اسی کے اندر تو وہ question ہوتی ہے کہ آپ یہ کیسے الاغ کر سکتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اسلامباد انتظامیہ نے جلسے کی اجازت دے دی تھی تو اسلامباد انتظامیہ کو کس نے پوچھنا ہے میں نے تو نہیں پوچھنا وزارت داخلہ نے پوچھنا ہے حکومت کی ایک من اس کی اور ہے ریلیجیس افیرز کی جس کا کام یہ تھا کہ وہ بیانیاں جو ہے دہشتگردی کے خلاف اس کو develop کرے اس کا پرچار کرے جسٹس صاحب نے جو دو مینے میں ریپورٹ تیار کی اور اس کے اندر بہت اچھے حوالے دی انہوں نے قرآن پاک کے اندر سے جو آیات کوٹ کی ہیں جن صورت سے اور آیت کا نمبر اس کے ترجمے کے ساتھ اپنی اس ریپورٹ کے اندر انہوں نے حصہ بنا دیا بہت اچھا بیانیاں بن سکتا ہے صرف انہی چار اور چھے آیات کو اگر لے کر قرآن پاک کی آیات کو لیں اور احادیث پاک سے اس کا ساتھ وضاحت دیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ خودکش حملے معصوم جانوں کو مارنا یہ ظلم ہے یہ درست نہیں ہے وزارت داخلہ کو بھی یہ کام کرنا ہے منسٹی آف ریلیجیس افیرز کو بھی یہ کام کرنا ہے دونوں نے نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا منسٹی آف ریلیجیس افیرز سے کہ پاکستان میں مدارس کیتے ہیں انہوں نے کہا دوزار پندرہ میں ہم نے ایک ریپورٹ مانگی تھی اس میں ہمیں پتا چلا تھا کہ پاکستان میں پندرہ سولہ زار مدارس سے ہیں ایک آدانہ باقی ہے باقی پتا نہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو وفاقل مدارس ہیں ان سے تفصیل مانگی تو پاکستان میں ساڑھے چھبیس زار مدارس جو مختلف وفاقل مدارس بنے ہوئے ہیں اس کے اندر پانٹ مختلف لائنز ہیں انہوں نے کہا کہ ساڑھے چھبیس زار مدارس کہ انہوں نے لسٹ دے لی اب ان مدارس کی نگرانی کا انتظام ان کے سلیبس کی ریفارم کا کام کرمینل پروسیجر کی تبدیلی کا کام کرمینل پروسیجر کی جو ریفارم ہے حکومت نے کرنی ہے اکیلے چودین انصاف کا کام نہیں اس میں قانون و انصاف ہی آ جائے گی یہاں سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساڑھے سترہ ہزار ٹوٹل جنہوں نے ٹروریزم کیسز دو ہزار ایک سے بعد ساڑھے سترہ ہزار ٹروریزم کے کیسز دو ہزار ایک سے بعد پاکستان میں ہو چکے ہیں یہ بھی اس ریپورٹ کے سامنے کہ حصے کے طور پر ہمارے سامنے تفصیل آتی ہے جس ملک کے اندر ساڑھے سترہ ہزار دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہوں اور وہ قوم ابھی انتظار کر رہی ہے کہ ہم نے اپنا کرمینل پروسیجر لاؤ جو ہے اس کو کیسے ریفارم کرنا ہے مدارس ریفارم کیسے کرنی ہے جو انتہا پسندی پر مبنی ایک لٹریچر ہے یا جو سوچ ہے اس کے مقابلے کے لیے ہم نے جو بیانیاں لانا ہے دہشتگردی کے خلاف اس کو کیسے ہم نے پروان چڑھانا ہے اور عام کرنا ہے اس کے اوپر اگر ہم کام ہی نہ کریں پندرہ سال بیٹھے رہے ہیں صرف بندوں کی تعداد گنے کہ ایک سو آٹھ ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا ساٹھ ہزار لوگ مروا لی ہیں چھ سات ہزار فوجی ہمارے شہیدوں میں ہیں جو جنگوں میں بھی پینسٹ اکتر میں نہیں تھے ہوئے تو پھر بھی ابھی سوچ رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں اللہ ہی حافظ ہے یہ ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے لیکن ایک اور قبر جو حکومت سندھ کے حوالے سے ہے سندھ میں آپریشن کے بعد ہم تھے ہیں کراچی میں آپریشن کے بعد یہ کہتے ہیں کراچی میں امن امان کی صورتحال بہت بہتر ہوئی اس میں وفاق کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور فوج فوج کے ان اداروں کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے رینجرز نے اور دوسرے اداروں نے کراچی میں آپریشن میں ہی سالیا لیکن وہاں پر سندھ پولیس کے اندر جیسے جیسے رینجرز نے آپریشن کیا یہ مسئلہ بہت زیادہ ہائلائٹ ہوا میڈیا میں سندھ پولیس میں بہتری آئی کیونکہ وہاں پر کچھ ایسے لیڈر سامنے آئے سندھ پولیس کے سینئر عوضوں کے اوپر جنہوں نے تھوڑا سا کھڑے ہو کر اپنی پولیس کو کیا شاباش کام کرو تم بھی اور کاروائیاں کرو اور ان لوگوں کو پکڑو کراچی میں انشور کرنا ہے اور ان کی جگہ پہ مشتاق مہر صاحب کو چاہی دیا جا رہا ہے ایڈی خواجہ کی ریموول کی سب سے بڑی وجہ جو ابھی تک ہمیں ہمارے ریپورٹر سے اطلاع ملی ہیں وہ انور مجید صاحب ہیں اور پیپلز پارٹی کے بڑے پیارے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ گنے کی خریداری ہو تو وہاں پہ بھی ڈسپیوٹ ہے اسلے کی برامدگی نسار مرائے کیس میں ہو تو وہاں پہ بھی ڈسپیوٹ ہے سندھ پولیس کے اندر میرٹ بیس بھرتیاں کیوں ہو گئیں وہاں پر کوٹا سسٹم کے تحت جن لوگوں کو اکموڈریٹ کرنا تھا وہ کیوں نہیں ہوا وہ بھی ایک فیکٹر بن گیا تو انور مجید صاحب کی بنیاد کے اوپر ایک آئی جی جو آپ کی لائر اورڈر سیچویشن کو بہتر بنانے میں سندھ حکومت کی معاونت کا کام کر رہا تھا اس کو فورسٹ لیو نام میں فورسٹ نہیں لکھا ہوا جو سیاسی تھی وہ پوری نہیں ہوئی آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ با سٹوڈیوز میں مہمان ہے جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب آپ کو ویری وام ویلکم جی پروگرام میں ہم اس ٹاپک سے شروع کرتے ہیں جی اپنا نیکتہ اور وزارت داخلہ وزارت مذہبی امور صوبائی رول کس ادارے کا کیا رول ہے تعداد گنتی جائیں صرف کتنے لوگ مرے ہیں کتنے بچے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مدیم بھائی یہ جو ریپورٹ کی آپ نے بات کی ڈاکٹر فاہ کازی فیض عیسی صاحب بہت اچھا ریپورٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے ملکی معاملات سے متعلق اوئرال سیٹویشن سے متعلق تو بہترین ریپورٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر وہ چیز جس میں امپرویمنٹ لانے کی ضرورت ہے وہاں پر اس میں دیکھنے کی کوشت کی ہے نیکٹہ کی فانکشننگ نیشنل ایکشن پلائن کی اوپر کتنی کاروائی ہوئے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے مدارس کے ریپورٹ سے متعلق بات چیت یا پروسکرائبٹ جو ارگنیزیشنز ہیں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے بہت اچھا محنت کی ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے میں بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن بنیادی طور پر ان کو منڈیٹ دیا گیا تھا کوئٹہ کے کارنیج کے بارے میں اور اس کے وجوہ ہاتھ کے پیچھے جانے کے لیے نیشنل لیول پر تو بیشمار چیزیں ہیں لیکن لوکل لیول پر کیا فیلنگ ہوئی کیا کروئی ہوئی کیا کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے بھی کوشش کی کہ اس کے طور پڑھوں اور تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کو کروں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ میرے خیال میں اگر ففٹی پرسنٹ توجہ اس طرف جاتا اور واقعی ففٹی پرسنٹ ان وجوہات کی طرف جاتا جو اورال قاضیز ہیں وہی کنٹیبیوٹ کرتی ہیں انسیڈنس کے اوپر تو وہ اور بھی اچھا ہوتا لیکن بہرحال میں ایک ریٹسائز نہیں کروں گا بچی رپورٹ ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک چیز جس کے اوپر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے انٹیریر منسٹر صاحب کے ذات سے متعلق یا فردیٹ میٹر چیف منسٹر کے ذات سے متعلق ہے کسی کے ذات سے ان کے ذات سے متعلق اگر کوئی فیلنگ آ جاتی ہے تو اس شخص کا حق بنتا ہے کہ اس کو کم از کم موقع دیا جائے وہ الزام اس کے سامنے لائے جائے کہ یہ آپ کی فیلنگ ہے آپ نے کیا کہنا ہے آپ بیری جگہ پہ کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں سیکٹری انٹیریر جو نا آن بیہاف آف دی منسٹر وہ بات نہیں کر سکتا ہے اپنے طور پر پروسیجنل سٹاف لیول کی باتیں وہ کر سکتا ہے جہاں تک انٹیریر منسٹر کا تعلق ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے جو اس کے بارے میں کہا وہ صحیح ہے غلط ہے لیکن اگر جو کچھ اس کے بارے میں کہا اور اس کی فیلنگ بتائی ہے اور اس کی ناکامی کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا اور ارزامات سارے لگا دیئے جس کے نتیجے کے طور پر ان کو چیخنا پڑا اور کاروائی کرنی پڑی موقع ان کو دیا جانا چاہیے تھا ان کو اسے کم از کم پوچھتو لیتے کہ یہ یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں یہ آپ کی فیلنگ ہے آپ نے اس بارے میں کیا کہنا ہے اس کے بعد پھر رائے دیتے ہیں اس کا حق ہے اور مہارلہ میں کرٹسائز نہیں کروں گا جج ہے قانونی طور پر ہم سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر یا کمیشنز کے اوپر کسی قسم کی نکتہ چینی نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں صرف ایک اینگل میں نے بتائی اور وہ ایک انڈیویجن سے ریلیٹر تھا اور اس کے دیفنس میں وزیر چودیز صاحب نے غصہ زیادہ کھایا ہے ریپورٹ اچھی لکھی ہے انہوں نے جو مین فوکس ہے وہ کوٹا پہ رکھا ہے اور کوٹا سے ریلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے جب جواب مانگ گئے ہیں فیڈل ایجنسیز اور پروڈنشل ایجنسیز سے اس کو انہوں نے ایکسپینڈ کی اور بڑے اچھے انداز میں کیا میں بریک لے لوں میں آپ سے پوچھوں گا کہ انہوں کا اپنا علاقہ آپ زیادہ اچھے دن کے ساتھ کر سکتے ہیں میں تو اس کو کرٹسائز نہیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اچھا کام کیا بہت اچھا کام کیا لیکن جب انڈیویجنز کی باری آ جاتی ہے ان کے اوپر الزام اب لگاتے ہیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ چودری صاحب نے غصہ زیادہ کھایا الزام غلط نہیں تھا کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ اخبارہ آپ سے تصویر چھپی ہوئی ہے اس بات نہیں ہے چودری صاحب سے یہ دیکھیں بعد میں آپ لوگوں نے یہ بات چیت کی کوششن یہ ہے کہ چودری صاحب کے اوپر جب وہ چیز بن رہا تھا کہ انہوں نے ملاقات کی تو چودری صاحب سے اس وہاں پوچھا جاتا کہ آپ نے ملاقات کی اور ملاقات کی وجوہات کیا تھے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ بغیر اس بات میں جائے کہ لدھیانوی صاحب لدھیانوی صاحب اس وقت ملک میں پھر رہے ہیں لدھیانوی صاحب کے اوپر اس وقت کوئی کیس نہیں ہے لدھیانوی صاحب کے فورٹ سے ڈیول میں میری بات سوڑی اور کہ شہری حقوق اسے چین لیے نہیں گئے وہ شہری حقوق اس وقت وہ انجوائے کر رہا ہے اس ملک کے اندر اور اس کے اگر کسی پروسکرائبڈ ارگرازیشن سے کوئی تعلق تھا تو پاسٹ میں پاسٹ نہیں ہے ان کی ابھی جماعت بھی پروسکرائبڈ ہے کال ادم ہے ابھی بھی اس کو پروسکرائبڈ کسی نے ڈیکلیئر نہیں کیا ہے ہمارے قوانی بزارت کے داخلہ انڈ ڈیکلیئر کیا ہوگا ہے اس کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں میں صرف چودری صاحب کے ڈیفنس میں یہ بات کر رہا ہوں پھر آپ فورسل ڈیول سے نکال دیں لڈیانوی آگئے لڈیانوی آگئے میں جنرل صاحب یہاں آپ سے متفق نہیں ہے یا آپ انہیں فورسل ڈیول سے نکال دیں مجھے صرف ایک ایک سکت ان کو پروسکرائبڈ بارگرنیزیشن مت کریں مجھے ٹھیک ہے پلیز میں مجھے تھوڑا سا میں چودری صاحب کے انگل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ آئے وہاں پر وہ نہیں تھے جنہوں نے ملاقات مانگی تھے سر حادثاتی طور پر وہ آگئے اور اس انڈیویڈیول کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے اس وقت ملک میں کوئی کانون کیس نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کو آپ بولیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں چلے جائیں وہ ذرا مناسب نہیں تھا میں وزارت داخلہ میں جانا چاہوں تو نیچے پلیس والا مجھے اندر انٹر نہیں ہونے دیتا اگر میرا نام نہ لکھا ہو میں وزارت داخلہ میں جانا چاہوں تو اگر میرا نام نہ ریسپشن پہ ہو تو مجھے وہ ریسپشن سے آگے نہیں جانے دیتا ناموں کی فیرس پہلے ہوتی ہے اپنے انٹری کی جازت ملتی ہے میں چونکہ انٹری سے متعلق نہیں ہوں مجھے ان کے ایس سو پیس کے بارے میں میں بریک لے لوں اس کو زیادہ سے ڈسکس کرتے ہیں بریک لے لیں ہی ہمارے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں کوئٹہ سانے کے حوالے سے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی ریپورٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں جسٹس صاحب لکھتے ہیں کہ جب حادثہ ہو گیا وہاں پر کوئٹہ بار کے صدر کو نشانہ بنایا گیا ان کے بھائی ان کو لے کر ایک دوسری گاڑی میں منتقل کر کے ہسپیٹل پہنچے ہسپیٹل میں ان کو چھوڑ کے واپس اپنے گھر کے اطرف روانہ ہوئے تو ابھی تک ان کی کار کو سکیور نہیں کیا گیا تھا نہ وہاں پولیس پہنچی تھی وہ ہسپیٹل میں اپنی گاڑی میں چھوڑ کے واپس آگئے ہیں دوسرا بھائی جج ہے وہاں گاڑ بھی ہے کوئی ایسا علاقہ بھی نہیں ہے کوئی غیر معلوم علاقہ ہو پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ دیکھئے کہ جو فورنزک انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ بنیاد ہوتی ہے کسی بھی کیس کی وہ کہتے ہیں کہ جسٹیس صاحب کہتے ہیں کہ نہ کوئیٹا بار کے صدر کو یہ اوپر جو اٹیک ہوا نہ اس کی فورنزک انویسٹیگیشن ہوئی اس کے بعد جو کوئیٹا ہسپیٹل کے اندر بلاسٹ ہوا جس میں کوئیٹا کے کہا جاتا ہے کہ جو ٹاپ لیول کے جتنے بھکرا تھے وہ سارے اس ایک بلاسٹ کی نظر ہو گئے نہ اس کی فورنزک انویسٹیگیشن ہوئی جب انہوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں کروائی کوئی جسٹیفکیشن نہیں تھی اس کے بعد انہوں نے پنجاب جو فورنزک لیب ہے اس سے مہارین بلوائے اور دونوں کی انویسٹیگیشن کی جس سے ان کو شہادت ملی اسی شہادت کی بنیاد کے اوپر وہ جو احمد علی شخص جس نے سوسائیڈ اٹیک کیا تھا وہ ایڈنٹیفائی ہوا اس کے جو فسیلیٹیٹرز تھے وہ ایڈنٹیفائی ہوئے جہاں سے اس نے جوتا خریدا یا وہ موزے خریدے جو چیزیں ان کو دستیاب ہوئیں شہادت کے طور پر اس گاڑی کے اندر لگی ہوئی نائن ایم ایم کی بلٹس ملیں اسی سے یہ چیز اسٹیبلش ہوئی کہ جو گرو اس اٹیک میں ملووظ تھا اس سے پہلے کوئٹا میں تین اور حملوں میں ملووظ تھا وہ تمام فورنزک انویسٹیگیشن واقع سے تقریباً تقریباً دو ماہ کے بعد جب یہ ریپورٹ بیٹھے کمپائل کرنے انہوں نے اپنی تفتیش شروع کی تو انہوں نے حکم دیا کہ یہ بھائی پہلے فورنزک انویسٹیگیشن تو کرو تو واقع کے دو ماہ بعد دوبارہ سین کریئٹ کیا گیا کہ یہاں وہ وکیل صاحب تھے ادھر سے یہ اٹیکر آئے ہوں گے اس وقت تک گاڑی کی ڈینٹنگ پینٹنگ بھی ہو چکی ہے پورا ری کریئٹ کر کے سین اس سے انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ وہ جو اوپر گاڑی کی وہ سیٹ کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کے اندر سے ابھی بھی وہ نائن ایم ایم کی ایک بلٹ کا شیل ابھی بھی نکل آیا اسی طریقے سے وہ جو تصاویر تھیں جو اس واقعے کی سی سی ٹی وی کیمرے کی جو فوٹیجز مل سکتی تھیں اس جوتوں والی شاپ کے اندر سے ہاسپٹل کے اندر سے یا دیگر جگہوں سے اس کو لے کر پنجاب لیب بھیجوا کر انہینس کیا گیا اور وہاں سے تصاویر ایڈنٹی فائی کی گئی جس سے لوگ ایڈنٹی فائی ہوئے تو یہ حال ہے ہمارے تفتیشی نظام کا صوبائی سطح پر بھی اور فیڈرل لیول کے اوپر بھی وزارت داخلہ کا ایک آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ معاملہ جو کانٹر ٹیررزم سے ریلیٹیڈ ہے اب اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبائی مسئلہ ہے یہ بہت بڑا فلو ہے جس کو میں ابھی جنرل صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنرل عبدالقادر بروش صاحب ان سے پوچھوں گا کہ اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے کیونکہ آپ کے اگر صوب و شام یہ چیلنجز درپیش ہوں اور ہم اس بحث میں ہوں کہ یہ نیکٹا کا ہے وزارت داخلہ کا ہے صوبائی وزارت داخلہ کا ہے صوبے کا ہے فیڈرل کا ہے کس کا مسئلہ ہے تو پھر ہم کہیں نہیں پہنچیں گے اس کو جنرل صاحب آپ کو ایک سینٹرل ون ونڈو اپریشن کے تحت اس کا کوئی طریقہ کار نکالنا پڑے گا فیڈرل سبجیکٹ نہ ہے یا کچھ بھی کریں مرک صاحب فیڈرل سبجیکٹ ہو یا پرابنشن سبجیکٹ ہو اس بات کو بھول جائیں بات یہ ہے کہ کوئی فلاہ پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے کمی اگر پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے جو جس کسی کو الزام دیا جانا ہے جس خلاف ایکشن لیا جانا ہے وہ تو بات کی بات ہے وہ کرتے رہیں گے گورمنٹ لیول پر لیکن ایڈ لیسٹ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں یہ آئی اوپنر ہیں یہ بہت اچھا ہے مقصد ہے کہ جرد صاحب نے کام کیا ہوا ہے اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو چیزیں نہیں تھی وہ کی جانے چاہیے جو کمزوری ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آئندہ اگر اس قسم کا خدا نہ خاص تھا کوئی حادثہ اس قسم کا ہو تو اس کے لیے جو کاروائی کی جانی ہے اس کاروائی میں اس قسم کی کمینا رہ جائے کہ ایک اور جج جائے اور پھر دوبارہ اس کو اس کے اوپر سونا نہیں چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دیفنس پٹ اپ کرنے کی کوشش کریں بہت سے لیسنز ہیں جو ہمیں اس سے براہ کرنے چاہیے دیفنس پٹ اپ کرنے کی بجائے وہ تمام چیزیں جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے جن کی اوپر عمل کرنا ضروری ہے جو انسانی جانوں کے بچانے میں محمد ثابت ہو سکتے ہیں ان کے اوپر منوان بالکل سو فیصد عمل کرنا چاہیے دیفنس پٹ اپ کرنے کی ضروری ہے ہاں ذمہ داری بنتی ہے پولیٹیکل چیف ایگزیکٹیو کی اگر کئی پر کسی کی کوئی کمزوری ہے تو دیشوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاوس اگر انہوں نے ایک سپیریر کورٹ کے جج نے اگر پوائنٹیشن کی ہے اور انڈیویجولز کی فیلنگ اگر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہے یا انسٹیٹویشنل فیلنگ ہے تو دیشوڈ بی اٹینڈیٹ ٹو انڈیویجولز کی فیلنگ ہے تو جن کی وجہ سے اگر اتنی جانے زائے گئی ہیں تو میرے خال میں اس کی نوکری چلی جائے یا اس کو جیل مل جائے تو کوئی بڑی بات نہیں دیکھیں بڑا فنڈامنٹل ایک کوئیسن آتا ہے کہ ہاسپیٹل جہاں کوٹہ جیسے شہر میں ہم نے بھی یہ پوائنٹ اس دن ڈسکس کیا تھا میں رپورٹ پڑھی ہے تو مجھے اس کی تفصیل ملی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں سیکیورٹی کیوں نہیں تھی میں نے رپورٹ پڑھا ہے کہ انہوں نے سیونٹی فائیو وہاں چوکی دار تھے چوبیس سیونٹی فائیو سیکیورٹی گارڈ تھے چوبیس چوکی دار تھے اس کے علاوہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی فرم ہے یل درم سیکیورٹی کے نام سے اس کو بھی تیتیس لاکھ رپے کے اوپر انہوں نے سیکیورٹی کے گارڈ اس کے ہائر کی ہوئے ہیں لیکن جسٹس صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت جب بلاسٹ ہویا ہے کچھ بھی نہیں تھا پروٹیکشن ہی نہیں تھی پھر انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ کال ادم تنظیم کے لوگ بندوق کے زور پر اپنا بندہ لے آئے جس کو زخمی تھا ڈاکٹر کو گن پوائنٹ پر رکھا نہ ایکسی مدد کو آئی نہ پولیس مدد کو آئی نہ وہ پرائیویٹ سیکیورٹی والی فرم نے ہیلپ کی اور وہ اپنے بندے کا علاج کرا کے اس کی بلٹ نکال لی اور لے کے چلے گئے انہوں نے گن پوائنٹ پر ہوسٹیج بنائی رکھا ہے یہ صورتحال ہے ہوسٹیج گورننس کے بڑے پرابلم ہیں سیریس قسم کے بلوچستان میں بھی پرابلم ہیں باقی ملک میں بھی پرابلم ہیں کسی بھی ہسپیٹل میں اگر آپ جائیں تو آپ کو میں آپ کو اسلام آباد کے ہسپیٹل کے بات بتاؤں دور کی نہیں بات بھی سپیمز میں جائیے جو نیکس ڈور ہے آپ کے اگر جا کے وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر بھی کوئی چیکنگ سسٹم نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کو فوج نظر آئے گی سیکیورٹی کے لوگوں کا اور وہ ہرے قادمی کو تلاشی لیں جس ہسپیٹل میں دس سے پندرہ ہزار بیس ہزار اوپی ڈی اور لوگ اگر آ جائیں تو اتنے سارے لوگوں کو چیک کرنا ناممکنات میں بنتا ہے لیکن اگین یہ کہہ دینا کہ یہ نہ کریں پھر بھی یہ غلط بات ہے میں غلط بات کہوں گا کہ اس چیز کی طرف بتاوجہ دیری کی ضرورت ہے ایس سوپیز کو ایپورٹی کی ضرورت ہے جہاں پر اتنے سارے لوگ آتے ہیں بیار اور مددگار تیس ہزار چالیس ہزار دن میں آ جاتے ہیں ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جانا چاہیے ونیٹس لوک انٹو ڈیس ٹھنگز اور چونکہ ہمارے ملک میں دنیا میں ایسی کچھ ضرورت نہیں بڑھتی ہے کہ ہرے کو چیک کیا جاتا ہے بدقسمت یہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت ٹیررزم کی یہ یہاں پر پریڈلنس ہے ہر طرف ٹیررزم ہو رہا ہے واقعات ہوتے رہے ہیں اور کس کس جگہ کو آپ کرو گے لیکن ابھی اسکول کے اوپر ہوا دیکھیں ایپی ایس والا کتنی جانے چلی گی ہمارے ملک میں کتنی سکول ہے کتنے کالجز ہیں کتنے یونیورسٹیز ہیں کیا فور پروف قسم کے اس قسم کی وہاں پر سکیورٹی آپ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ناممکن ہو جائے کہ اس قسم کے لوگوں کی آنے کا ایک کام ہم کر سکتے تھے ایپی ایس کے بعد ایک تو ایپی ایس سے پہلے چار وارننگ سیں جس میں ایک والی وارننگ کے اندر ایپی ایس کا نام لے کے لکھا ہوا تھا کہ یہ ایپی ایس بھی اٹیک ہو سکتا ہے آرمی سے منسلک کوئی بھی ایڈیوکیشنال انسٹیوٹ اٹیک ہو سکتا ہے جن لوگوں کو وہ نوٹفکیشن گیا تھا وہاں کے آپ کے کور کمانڈر ہوں آپ کے سکول کے کمانڈر ہوں آپ کے چیف منسٹر ہوں آپ کے ہوم منسٹر کے اپی کے ہوں ساروں کوئی کانڈر ہرانا چاہیے جب وہ واقعہ ہوا اور مجھے کسی ٹاک شو میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس تھا ایک سی اور کے پاس تھا میں نے بلکل یہی رائے دی جو آپ نے دیئے کلیر کٹ اگست کے بینے میں وہ آیا تھا وہ وارننگ اگست کے بینے میں آیا تھا اٹیک سے پہلے اور انہوں نے بلکل یہ بات کہی تھی کہ آرمی کے انسٹیٹوشنز اور ایک میں اپی ایس کا نام یہ ہے جلال نورزی صاحب ہمارے بیورو چیف جو ہیں کوئٹا میں وہ ہمارے ساتھ ہیں جلال بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جلال اس ریپورٹ کے اندر جب بلاسٹ ہو جاتا ہے ہاسپٹل کے اندر تو جسٹس صاحب نے پورا ڈسکرائب کیا ہے کہ کیا سونتا ہے ایک تو نیچرل پینک ہونا وہ میرے خیال میں ایک انسانی فطرت ہے وہ جب اتنا بڑا بلاسٹ ہو اور لاشیں نظر آئیں تو پینک ضرور ہوتا ہے لیکن انہوں نے جو چیز ڈسکرائب کیا ہے جس کو سن کے کافی خوف آیا وہ انہوں نے لکھا کہ ہاسپٹل کا سٹاف اس کے بعد تتر بیتر ہو گیا سارا اور صرف ایک گائنیکولوجس لیڈی ڈاکٹر شاید اگر میں مسٹیک نہ کر رہا ہوں تو ڈاکٹر شایستہ ساہر شاید انہوں نے نام لکھے انہوں نے لکھا کہ جب سارے لوگ ڈر کے بھاگے جا رہے تھے دوسری طرف تو وہ بھاگیاں آ رہی تھی وکٹمز کو بچانے کے لیے اور انہوں نے جانے بچائیں اور ایک دوسری کمزوری انہوں نے لکھی کہ سامنے سرجیکل وارڈز ہیں فی میل بھی اور میل بھی لیکن مریضوں کو وہاں سے اٹھا کر وہ جو ٹوٹی پوٹی ایمبلنس گاڑی ہیں جس میں صرف سٹیچر ڈالا جا سکتا تھا وہاں سے سی ایم ایچ منتقل کیا گیا اور یہ جو ٹائم تھا اس میں کئی جانے جو بچائی جا سکتی تھی وہ نہیں بچائی جا سکتی جلال آجیب انکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ایک تو بلاس کے بعد ایک افراد تفریقی ایک صورتحال بن گئی تھی اور اس میں جو ہونا چاہیے کہ چونکہ ہمارے ڈاکٹرز کو اور دیگر جو عملہ ہے ان کو بھی سوالے سے پیار رہنا چاہیے کہ ایسے حالات میں پھر ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور پھر اس میں جو زیادہ نقصان ہوا ہے وہ اسی افراد تفریقی وجہ سے کہ لوگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور دیگر سٹاپ وہ تو ہسپٹل چھوڑ کے چلے گئے تھے اگر اس موقع پر بھی وہاں پر فوری طور پر یہ عملہ یہ ڈاکٹرز وہ حاضر ہوتے تو کئیوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی اور پھر سب سے بڑی ستم تو یہ ہے کہ جو زخمی وہ کلاتے ان کو پولیس وین میں جو نیجی گاڑیاں ہیں ان میں اب اس میں کس طرح اس کو اٹھاتے ہیں کس طرح گاڑیوں میں ڈالتے ہیں پھر سی ایم ایج بھی کوئٹا شہر سے قریب تو نہیں ہے پورے شہر سے گزرنا پڑتا ہے پھر جا کے وہ کوئٹا کینٹ کے وست میں یہ آسپٹل واقع ہیں وہاں پہنچائے جانا اور یہ جو اس کمیشن کی رپورٹ میں یہ جو کچھ کہا گیا ہے اور جو اس پہ جو نشاندہی کی گئی کہ کہاں کا کمزوریہ ہے میں نے سمجھتا کہ اس میں کوئی بات ایسی ہے کہ جس پہ کوئی گرفت کی جائے یہ بالکل درست ہے کہ اگر ہم ایسی صورتحال میں اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم دہشتگردی کا شہر جلال وہ جو لیڈی ڈاکٹر کا ذکر ہے اندر کہ انہوں نے بہت سی جانے بچانے میں بڑی دلیری سے کام کیا اور بڑے پروفیشنلزم کا اور ڈیڈیکیشن کا مظاہرہ کیا کیا اس کو حکومت بلوچستان نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے آنر کیا بات میں کیا آپ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا جہاں سارے بھاگ گئے تھے آپ لوگوں کی جان بچاتی نہیں دیکھیں ان کے پاس تو دیکھو نا کوئی چارہ تو نہیں ہے نا ان کو آنر کیا گیا اس خاتون کو آنر کیا بات میں بلکل بلکل اس طرح ہوا ہے مخصولی طرح پر آنر کیا ہے اس خاتون کو اور ان کے پاس تو اس کی سوا کو یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے اس کے بغیر کیونکہ آسپیٹل میں تو کوئی تا ہی نہیں ایک یہ خاتون دکائی دے رہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ڈرب کی ہے اور وہ فرسٹیٹ دے رہی ہے تاکہ وہ مریضوں کو کسی اور آسپیٹل تک منتقل کیا جائے تو اس کو آنر تو ضرور کیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ باقی جو ڈاکٹرز ہے دیگر آسپیٹل کا جو عملہ ہے ان کی اس حوالے سے جو جو حص ہے جو جو ان کے جذبات ہیں وہ کہا گئے ہیں نہیں اس میں جلال بنیادی تربیت کا بھی اور جو ایس او پیز ہوتے ہیں اس کا بھی دخل ہے یہ ہمیں چیز ہسپیٹل کے سٹاف کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان آج کل جن حالات میں زندہ ہے کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے شاہ صاحب ہم آپ کو پروگرام میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن آپ ابھی فون پہ جوائن کر رہے ہیں ہم کوئٹا کمیشن کی رپورٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں بڑے سنگین قسم کے فلوز جو ہیں ہمارے سیکیورٹی کے نظام میں تفتیشی نظام میں وزارت داخلہ نیکٹا سبائی حکومتیں کیسے مینج کرتی ہیں بہت جو سنگین قسم کی کمزوری ہیں وہ سامنے آئی ہیں آپ کیا کہیں گے میں ہمیں تو اس پہ آج تحریک انتماع بھی جمع کرائی تھی اور میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اسمبلی سے اس وقت ابھی کوئٹا کمیشن رپورٹ پر ابھی بحث کا آغاز ہوا ہے اور آپ کے علمے ہے کہ پہلے تو دو گھنٹے جو نواز شریف کی غیر حاضری اور جو ہاؤس سے فرار ہو گئے اس کا ذکر ہوتا رہا اب عرض یہ ہے ہاؤس سے وہ اکیلے فرار ہوئے شاہ صاحب یا عمران بھی فرار ہوئے نہیں عمران نے کہا ہے کہ جس دن نواز شریف بیان دینے آئیں گے میں آ جاؤں گا میں نے آن دو فرار ہاؤس کہا ہے کہ دانیال صاحب جو ان کی وقالت کرتی اور وزارت کی کوشش کر رہی ہیں وہ کل اگر نواز شریف کو لانے کا وعدہ کر دے میں کل عمران خان کو لانے کا وعدہ کر رہا ہوں شاہ صاحب لیکن یہ کنڈیشنل کیوں ہے کنڈیشنل کیوں ہے جن لوگوں نے عمران کو ووٹ دیا اس کنڈیشن کے ساتھ تو ووٹ نہیں دیا کہ نواز شریف آئیں گے تو عمران آئیں گے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے ہم بیٹھے ہیں جو آپ نے لکھ لیے جب نواز شریف آئیں گے عمران خان جواب ان کی بات بھی سنیں گے اور جواب بھی دیں گے بلکل دیں گے بلکل دیں گے اب بات آپ نے کی کازی کمیشن کی دیکھیں کازی کمیشن نے حکومت کی کارکردگی کی قلائی کھول دی اور انہوں نے بلکل بتا دیا کہ ایک کس بھونے انداز میں سب کچھ ہو رہا ہے بلوچستان حکومت کی جو ڈس فنکشنل حکومت ہے اس کا انہوں نے بر ملا ذکر کیا ہے نیشنل ایکشن پلان جس پر ایک قومی تفاہ کے رائے پیدا ہوا دہشت گردگی کے خلاف اس کو کس سنجید کی سے اس پر عمل درامت ہوا اور کن پورشن پر نہیں ہوا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے بتایا کہ کس طرح پولٹیکل انٹرفیرنس میں پورے اداروں کو بلوچستان میں اور دیگر اداروں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اور انہوں نے کرپسن کی داستانوں کا ذکر ہے اب ایک جو حیران کن بات اور بڑی پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک سٹنگ جسٹس آف سپریم کورٹ کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ کا تین دکنی بینچ ان کو یہ ذمواری سونپتا ہے وہ رپورٹ دیتے ہیں اور جو اس رپورٹ کا خاشر حکومت کے وزیر داخلہ نے کیا ہے تو آج پی ٹی آئی حق بجانب ہے کہ چیف جسٹس آپ سے کہے کہ اگر رپورٹ کا یہی کچھ ہونا ہے تو آپ پھر ہمیں پیرامہ کیس پر ایک رکری کمیشن کی تجویز کیوں پیش کر رہے ہیں حکومت تو کمیشن کی رپورٹوں کو مانتی نہیں ہے حکومت تو کہتی ہم کنسلٹ کریں گے ون سائیڈیڈ ہے تو اگر حکومت کا رویہ اور اس قسم کا حملہ انہوں نے کرنا ہے سپریم کورٹ آپ سمجھتے ہیں چودری انیسار کا جو جواب تھا وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آپ یہ سمجھتے ہیں بیلکل میری نظر میں حملہ ہے اور کنٹیمٹ ہے بیلکل کنٹیمٹ ہے اور حملہ ہے اور انہوں نے بیلکل تذہیر کی ہے تمسخنہ اڑایا ہے پوری رپورٹ کا جو بیلکل ان کے شائعہ نشان نہیں ہے ان کے منصف کے شائعہ نشان نہیں ہے ان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے ان کو کوئی اتراز ہے میں ایک بریک لے لنوشا صاحب بریک سے باپسی پہ جنرل صاحب سے بھی جواب لیں گے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بھی سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں لیکن ڈاکٹر شہلا کاکر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ وہ خاتون ہے جن کا رپورٹ میں تذکرہ ہے کہ جب سارے لوگ در کے جانے بچا کے بھاگ رہے تھے یہ خاتون حادثے کی جگہ پیاری ہیں جو لوگوں کی جانے بچا رہی تھی ڈاکٹر شہلا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں یہ بہادری ہے جس کے اوپر آپ کو میرے خلال ہمیں سب کو پوری قوم کو شاباشی دینی چاہیے کہ آپ دوسروں کے لیے مثال بنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ندیم بھائی کہ آپ نے مجھے ٹیلی فون لائن پہ لیا اور یہ میرے لیے احزاز کی بات ہے آپ کے پروگرام میں بات کرنے کا موقع ملنا ٹیلی فونیکلی یقین کیجئے جو میں ہر فورم پہ کہتی ہو یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا جو ہر ڈاکٹر ہر نرس اور ہر ٹیلی میڈک کو کرنا چاہیے تھا اور آئندہ بھی کرنا چاہیے میں نے اپنا صرف فرض ادا کیا ہے اور اللہ پاک مجھے توفیق دے کہ میں اسی طرح اپنے فرائض آئندہ بھی ادا کرتی رہوں جو اللہ نے عزت دی ہے یہ موقع اللہ کی طرف سے تھا اور میں اس کی بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دی اور کامیابیاں دیں ایک چیز کی وضاحت فرمائیے گا کہ یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ مریضوں کو وہاں سے سی ایم ایچ شفٹ کیا جاتا رہا جبکہ وہاں پہ قریب ترین جگہوں پہ میل اور فی میل دونوں آپریشن تھیٹرز موجود تھے ایسا کیوں کرنا پڑا ندیم بھائی مناسب یہ ہوگا کہ ریپورٹ کا وہ والا سیگمنٹ آپ اگر کمپلیٹلی پڑھ لیں شفٹنگ آف پیشنٹ سے ریلیٹڈ اس میں جج صاحب نے اپنی طرف سے جو وہ thoroughly investigate کر سکتے تھے وہ identify نہ کر سکے کہ اس کی وجہ کیا تھی کس کی وجہ سے وہ پیشنٹ شفٹ ہوئے جو انہوں نے مجھ سے پوچھا جو part of میرے witness evidence کا حصہ ہے on شہادت کہ میں نے اس وقت کیا program کیا یا اس وقت میں نے کیا plan کیا تو there was nothing planned جو جو میں first aid دیتی جاری تھی زخمیوں کو زخمیوں کو میں وخلا کی مدد سے surgical department کے اندر شفٹ کرواتی جاری تھی دوسرا part of evidence یہ تھا کہ پہلی ambulance کتنی دیر کے بعد آئی یا کب موقع آیا جب آپ کو پتا چلا کہ آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ زخمی تھے تو پہلی ambulance ہمارے پاس ایدی کی ambulance آئی منی ambulance اور وہ بھی 15 منٹ کے بعد تو یقین کیجئے دھماکے کے ایک منٹ کے اندر جو میں پہنچ گئی اس time سے لے کے جب تک پہلی ambulance پہنچی اس مقام تک سارے زخمی ہم surgical department میں شفٹ کروارے تھے وخلا آفس میں ایک دوسرے سے چلا چلا کے بات کر رہے تھے local languages میں کہ اندر جگہ نہیں ہے ایک ایک بیٹ پہ دو دو زخمی ہیں اب یہ decision وخلا کا تھا یا یہ اندر سے decision تھا یہ صرف اللہ کو پتا ہے بہتر کہ یہ کس کی basis رشفٹ ہوئے کیونکہ جب میں نے بھی report پڑی تو میں یہ discern یہ میں فیصلہ نہ کر سکی کہ impetus یا شروع کہاں سے ہوا کہ یہ سی ایم ایچ کی طرف جانے چاہیے پیشنٹس غالباً report سے احساس یہ ہوتا ہے کہ بھوکلا اور ان کے رشتداروں کا اپنا فیصلہ تھا جو وہاں موجود تھے کہ انہوں نے ان کو سی ایم ایچ پہ جایا ہے لیکن ڈاکٹر شیئلہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس موقع پہ موجود نہیں تھے دھماکے کے فوراں بعد وہاں سے وہ بھاگ نکلے تو وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے most probably یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے لیکن ڈاکٹر شیئلہ میرے پاس وقت اس وقت تھوڑا ہے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا دوبارہ اس موضوع پر تفصیلی آپ سے دوبارہ بات کریں گے بہت شکریہ آپ ہمارے سنوی جنرل عبدالقادر بروج صاحب یہ کہتی ہے جی کہ وزارت داخلہ لیڈرشپ پروائیڈ نہیں کر سکی کون لیڈرشپ پروائیڈ کرے گا کہ وزارت داخلہ کا اگر ریلیٹ کرتے ہو اس انسیڈنس سے اور بلوستان سے ریلیٹڈ اس ہاسپیٹل سے ریلیٹڈ probably یہ conclusion آپ کا ڈرا کرنا اس کی اوپر میں کمنٹ نہیں کروں گا لیکن وہ چیزیں جو واقعات ہوتے ہیں جس کے نتیجے کے طور پر جانے چلی جاتی ہیں انسیڈنس ہوتے ہیں وہ تو سامنے آ جاتے ہیں جو چیزیں بچائی جاتی ہیں جو آپ کے intelligence agencies آپ کے لا enforcing agencies آپ کے تمام کے تمام چار صوبوں میں لوگ لگے ہوئے اور جس قسم کے وادثات اس سے پہلے ہوتے رہے تھے کہ روزانہ ہر دوسرے دن تیسرے دن ملک میں اورحال ڈیلی بنیاد کے اوپر کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا دھماکے کا کسی کو کیڈنپ کا تارگٹ کلنگ یہ وہ وغیرہ وغیرہ ان کی تعداد کو دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے ہوئے ہیں اٹھارہ سو آدمیوں کی بات کی گئی ہے چودہ میں جو تارگٹ کلنگ میں کراچی میں ہوئے ہیں پھر چودہ میں پندرہ میں انہوں نے کہا کہ بارہ میں اٹھارہ پھر چودہ میں انہوں نے کہا کہ جی وہ نو سو ہو گئے پھر اس کے بعد چھ سو ہو گئے ابھی جا کے میرا خالب میں چار سو کے درمیان میں جا رہی ہیں تو ان کو اس بارے میں بھی کریڈٹ دیجئے کوئی ان کو گائیڈنس یا لیڈرشپ پروائیڈ کر رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سسٹم بالکل بریکڈ ڈاؤن ہو گیا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ واقعات ہوتے ہیں شاید صاحب نیکٹا کو جب ہم نے بنایا تو نیکٹا کا بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کو دہشتگردی سے خطرہ ہے آج تک ہم اس کو اپریشنلائز نہیں کر سکتے اس کا جائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹ ریٹ نہیں بنا سکے اس کے اوپر پوری سٹافنگ نہیں کر سکے اس کی ڈومین کیا ہے وہ نہیں کر سکے اب ہم نے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کو ایمپلیمنٹیشن کمیٹی کا سربراہ بنا دیا ہے جو پورا سٹرکچر ہے وہ ڈسونکشنل ہے ملی صاحب پہلے تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر شیلہ کو ان کی فرض شنازی پر خراج تحسین پیش کروں گا ان نے کہا میرا فرض تھا فرض تو بہت سے لوگوں کا تھا لیکن بہت سے لوگوں نے فرض نہیں بھائیا ڈاکٹر شیلہ نے فرض نہیں بھائیا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہمارا فرض بنتا ہے دوسری بات جو آپ نے میں کروں گا جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کا اگر آپ ملاحظہ کیجئے تو یہ تو پورا ایک عدم احتماد ہے اور یہ چارج شیٹ ہے وفاقی اور صوبائی حکومت پر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ میں ذکر ہے کہ چیف منسٹر صاحب ایک اعلان کرتے ہیں صوبہ کے وزیر اعلیٰ چیف ایکزیکٹیف کے ماسٹر مائن گرفتار ہو گیا اور جو پولیس کے ان کے سینر آفیسر ہیں وہ اس کو بالکل نالفائے کر دیتے ہیں تو یہ ہے عالم مطبع افراد تفریقہ کنفیوزن کا لیک آف لیڈرشپ کا میں کہوں گا تب ہی تو ہم نے کہا کہ جیسے انہوں نے کہا کنفیوزن تھی لیک آف لیڈرشپ تھی تب ہی تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ہوم منسٹر بلوچستان مستفی ہوں اس نا اہلی پر مستفی ہوں آپ نے پوری قوم کو یکجہ کیا نیشنل ایکشن پلان پر پوری اپوزیشن نے اختلافات کے باوجود آپ کے ساتھ تاون کا فیصلہ کیا ہم نے اکیس بھی ترمیم پاس کی ریزیویشنز کے باوجود پاس کی آپ نے کیا کیا نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں بہت خامیہ ہیں اس میں بہت کیپس ہیں نیکٹا کا آپ نے ذکر کیا اب نیکٹا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ادارہ ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کی ڈیس فنکشنل ہے دکھا دے کا ادارہ ہے دھائی سال سالہ تین سال ادارہ تو ہے اس کی اونرشپ لینے کی ضرورت شاہ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا عرض یہ ہے یہ فیلئر ہے نیکٹا کا فیلئر ہے بلوچسانگمن کا فیلئر ہے ودارت داخلہ کا فیلئر ہے خدارہ ایڈمیٹ کیجئے اور آگے بڑھئیے شاہ محمود قریشی صاحب جنرل عدر قادر بروچ صاحب اور ہمیں ڈاکٹر شہلہ کاکر نے بھی جوئنٹ کیا کبھی بہت شکریہ اور آپ صاحب کبھی بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی اجازت دی 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 ہے خدا آپ کے موسیقی